السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ڈیلی جاب انفو دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں منسٹری آف ہیومر آئیٹس میں ویکنسیز آئی ہیں کس پوسٹ پہ ہیں کیا کوالیوکیشن ہے کتنی کتنی ویکنسیز ہیں آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کرنا ہے میں آپ لوگوں کا مکمل تفسیر کے ساتھ بتاؤں گا ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ بیل والی آئیکن پر ضرور کلک کریں تاہاں کہ ہر نئے آنے والی ویکنسیز آپ لوگوں کے تک پہنچ سکے ہیں دوستو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ ویکنسیز ہیں منسٹری آف ہیومر آئیٹس میں داریکٹو ریٹ آف سپیشل آئیڈوکیشن منسٹری آف ہیومر آئیٹس اسلام بار کی دوستو یہ ویکنسیز ہیں پاکستان ہی اپلائے کر سکتے ہیں میل اور فیمیل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں لوکل بیسیز پہ دوستو یہ ویکنسیز ہیں اور یہ کونٹریکٹ بیس پہیں ہیں ٹیسٹ اور انٹرویو آپ لوگوں کا گورنمنٹ کی پولیسی کے حساب سے لیا جائے گا دوستو سب سے پہلے پوسٹ ہے ڈرائیور کی سکیل اس کا فور ہے اور اس کی ٹوٹل سٹے چار ہیں کوالیفکیشن دوستو انہوں نے اس میں ڈرائیور میں مانگیا پرائمری پاس اور ساڈ ڈرائیورنگ لائسنس مانگیا انہوں نے اور ٹریفکیر رول اچھی طرح سے جانتا ہو ایج لیمٹ دوستو اٹھارہ سے پچیس سال اور سلامباد کے لوکل افرار اپلائے کر سکتے ہیں سیویلین کی دو سٹے ہیں اور ایکس سرویس مین کی دو سٹے ہیں نیکس ہے دوستو اٹینڈنٹ کی جو پوسٹ ہے اس کا سکیل دوسرا ہے ساتھ اس کی ٹوٹل ویکنسیز ہیں میڈل بیس پہ ہے اٹھارہ سے پچیس سال کی ایج لیمٹ ہے دوستو اور لوکل اسلامباد کی لوکل افرار اپلائے کر سکتے ہیں میڈوار اس میں سیویلین کی پانچ سٹے ہیں میل کی دو ہیں فیمل کی تین ہیں اور ایکس سرویس مین کی دو سٹے ہیں نیکس ہے دوستو آیا کی پوسٹ ہے اس کا بھی سکیل دوسرا ہے اس کی ایک ہی ویکنسی ہے میڈل بیس پہ ہے اور اٹھارہ سے پچیس سال کی ایج لیمٹ ہے اسلامباد کے لوکل افرار اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں سیویلین یعنی کہ ایک ہی سیٹ ہے سیویلین کی ہے اور فیمل کی ہے نیکس ہے دوستو ہوسٹل اٹینڈنٹ اس کا سکیل دوسرا ہے ٹوٹل ویکنسیز بھی دو ہیں اور میڈل بیس پہ ہے یہ بھی اٹھارہ سے پچیس سال کی ایج لیمٹ ہے اور اس میں دوستو اسلامباد کے لوکل افرار اپلائے کر سکتے ہیں جس میں سیویلین کی ایک ہے اور ایک سرویس مین کی ایک سیٹ ہے نیکس ہے دوستو کوک اس کا سکیل دوسرا ہے ایک ہی ویکنسی ہے پرامری بیس پہ ہے اور ایلیونٹ تجربہ رکھتا ہو اور اٹھارہ سے پچیس سال تک کی ایج لیمٹ ہے اسلامباد کے لوکل افرار اپلائے کر سکتے ہیں اس میں سیویلین کی سیٹ ہے ایک ہی ہے نیکس ہے دوستو نائب کا صد اس کی ایک سکیل اس کا ایک ہے ٹوٹل اس کی پانچ ویکنسیز ہیں پرامری بیس پہ ہے اٹھارہ سے پچیس سال کی ایج لیمٹ ہے اسلامباد کے رہائشی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں سیویلین کی ٹیم سیٹ ہے ایک سرویس مین کی ایک سیٹ ہے سوری دو سیٹ ہے سیکل ناس پہ دوستو چھوکی دار اس کا سکیل ایک ہے ٹوٹل دو سیٹ ہے ہیں پریمی بیس پہ اٹھارہ سو پچی سال کی ایج لیمٹ ہے اسلامباد کی رہائشی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں سویلین کی ایک سیٹ ہے ایک سرویس من کی بھی ایک سیٹ ہے لاسٹ پہ ہے دوستو سینٹری ورکر سکیل اس کا ایک ہے ویکنسی بھی ایک ہے پریمی بیس پہ ہے دوستو اور مطلقہ تجربہ رکھتا ہو اٹھارہ سو پچی سال کی ایج لیمٹ ہے اسلامباد کی رہائشی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں سویلی ان کی ایک ہی سیٹ ہے دوستو نیچے امپورٹنٹ نوٹس میں لکھا ہے آپ لوگ کی عمر کوالیفکیشن اور ایکسپینینس اس ایڈوٹائزمنٹ کی اپلیکیشن کو یعنی کی کی لاسٹ ڈیٹ سے کاؤنٹ کی جائے گی دوسرے نمبر پہ انہوں نے لکھا ہے کہ شارل لسٹنگ کے بار پوسٹ فیلڈ ہو جائیں گی اور ڈرائیونگ کی پوسٹ کے لیے جو سیریل نمبر ایک ہے سیر میں ہے اس کی بقاعدہ بلائٹنگ ہوگی ڈرائیونگ لائسنس کے ذریعے جو ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کریں گے صرف وہ ہی آگے جائیں گے اور جو لوگ گورنمنٹ ادارے میں یا سیویں گورنمنٹ ادارے میں کام کرتے ہیں وہ اگر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوستو وہ اپنے ڈرائے کے ثرو اپلائے کریں مزید دوستو انہوں نے لکھا ہے کہ ٹیسٹی انٹرویو کے لیے آنے والے امید بارہ کو ٹریویل نہیں دیا جائے گا اور مزید انہوں نے لکھا ہے کہ آپ لوگ انہیں جس پوسٹ میں اپلائے کرنا ہے آپ لوگ انہیں لفاف ایک اوپر واضح طور پر مینچن کرنا ہے لہذا لکھنے اور جو لوگ درائیو کی پوسٹ کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ساتھ ایک ڈرائیونگ لائسنس کی کاپی اٹیچ کرنی ہے اپلیکیشن فارم کے ساتھ ڈوسر نمبر پر انہوں نے لکھا کہ جو لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی بھی ڈاکومیٹس آپ لوگوں کو لگانے کی ضرور ہیں جسٹ آپ لوگ انہیں اپلیکیشن فیل کر کے ویڈین فیفٹین ڈیز کے اندر پندہ دن کے اندر آپ لوگوں نے بائی پوسٹ بیجنی ہیں صرف ڈرائیور کے لیے آپ لوگوں نے ڈرائیونگ لائسنس لگانے باقی پوسٹ کے لیے آپ لوگوں نے کچھ بھی ساتھ نہیں لگانے جسٹ اپلیکیشن فارم بائی پوسٹ بیجنے ہیں ڈریس ہے دوستو ڈریکٹر ایڈمین ڈریکٹر ایڈ جنرل آف سپیشل ایڈوکیشن انہار اوٹ جی ایڈ اوور فور اسلامباد دوستو یہ نیچی اپلیکیشن فارم میں آپ کو بتا لیتا ہوں کو کیسے فیل کرنے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پہ تصویل کرنی ہے اور جس پوسٹ میں آپ لوگ اپلائی کرنے چاہتے ہیں ادھر نام لکھیں ادھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنے پھر فادر نیم پھر شنکتی کار نمبر پھر ڈیٹ آف برث آپ لوگوں نے لکھنی ہے نیکسٹ آپ لوگوں نے میل یا فی میل آپ وہ بتائیں جنڈر لکھیں ادھر ریلیجین اور ادھر پوسٹل اڈریس ادھر آپ لوگ اپنا ڈومی سیل بتائیں اور پھر ڈسٹک بتا دیں پھر آپ لوگوں نے ڈائیوین لیسنس کی ٹائپ بتانی ہے اگر آپ لوگ ڈائیوین لیسنس کے ساتھ اپلائی کرنے چاہتے ہیں اس کے لیے اوہ ساتھ آپ لوگوں نے اس کی کاپی بھی لگانی ہے اس کا لائیسنس نمبر ایکسپائیڈی ڈیٹ بھی آپ لوگوں نے نیچے آپ لوگ نے ایکڈیمک کوالیفکیشن اور یہاں پہ کونٹیکٹ نمبر اور لاز پہ دوستو یہاں پہ آپ لوگوں نے ایکسپیرینس لکھنے یہاں پہ اپنا نیم فادر نیم اور سگنیچر لاز پہ ڈیٹ لکھ کے آپ لوگوں نے بائی پوسٹ بیجنے ہیں دوستو اس کو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ اٹھانہ اپرائیل ہے اس سے پہلے آپ لوگ بائی پوسٹ بھیج سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے یہ تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے ہیں اور دوستو ہمارے چینل ڈیلی جاب انفو کو سبسکرائب کریں یہاں پہ ڈیلی بیسیز پہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں پورا انفرمیشن کے احزاد گائیڈ کیا جاتا ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ